السلام علیکم پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب امیت ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش باش ہوں گے اچھا جی میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے ایک زبردستی جو خبر لے کے آئی ہوں یہ ویڈیو میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی تو ادھر سے میں نے کچھ سیکھا تو میں نے کہا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ آپ نے تھامنیل پہ دیکھا بلکل صحیح دیکھا وہ یہ بتانے والی ہوں کیونکہ ایک بھائی ہے سیاچین سے جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اپنے ویلوگ کو کیسے وائرل کرتے ہیں اور ان کی ساتھ ماہ کے بعد ہی فرسٹ ارننگ آئی ہے اور بڑی خوشی سے وہ بتا رہے تھے کہ ان کی جو ارننگ آئی ہے وہ ایک لاکھ پہنتیس ہزار ہے اور انہوں نے یہ ٹپ بتائی کہ ویلوگ کو جو وائرل کرتے ہیں وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں پہلے آپ میرے یہ ریسپی دیکھیں جی ریسپی یہ ہے کہ شامی کباب اور یہ جو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر چکی ہوں چکن اور دال کو جیسے بہت اچھے سے بوائل کیا نمک مرچ ڈالا اور گرم ثابت گرم سالہ ڈالا اور اسے اچھے سے پیس لیا جب چکن اور دال اچھے سے کل جائے اور اس کے بعد میں نے سبز مرچ پیاز اور انڈے اس میں اٹھ کیے اور اگر آپ کو سبز مرچ اور پیاز اس طرح پسند نہیں ہے جیسے بچوں کے بوائل سے تو آپ اچھے سے اس کو بھاری ایک سا چوپ کر کے ڈال سکتے ہیں یا اچھے سے پیس کے ڈال سکتے ہیں اور پھر ان کو اچھے سے آپ مکس کر سکتے ہیں اچھا کانٹیٹی کے حساب سے آپ اس میں انڈے ڈال سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس طرح بھی شامی کباب بنا سکتے ہیں بعد میں انڈے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور میں نے اس طرح یہ انڈے اس میں ایڈ کر دیا اب اچھے سے ان کو مکس کر لوں گی اور شامی کباب اچھے سے بنا کے فریز کر دوں گی اور یہ دیکھیں اور بس اس کا ٹیسٹ کا یہی ہے پہلے پہلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شامی کباب کا مسالہ بہت اچھے سے سل بٹے پہ پیسا ہونا چاہیے اور اس کے رشے بلکل باری تھاگوں کی نظر آنے نظر آنے چاہیے جو کھاتے ہوئے دانتوں میں بلکل نہ اٹکیں اور یہ دیکھیں میں نے شامی کباب کی یہ ٹکیم بنا کے رکھ لیا نہ یہ ٹکیم بہت بڑی ہیں اور نہ چھوٹی یہ میڈیم سائز کی ہیں اور اسی طرح میں شامی کباب فریز کرتی ہوں اس پہ کوئی میں شیٹ نہیں بچاتی اور اسی طرح اوپر نیچے رہا کے میں فریز کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب یہ فریز ہو جاتی تو شامی کباب کو میں کھولتی کیسے ہوں اور یہ ساتھ ہیں جی آلو اور چکن کے کٹلٹس اور یہ بڑے ڈیفرنٹس ہیں اور یہ آپ ضرور بنا کے دیکھیں گے آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ ہیں جی آلو اور چکن کے باربیکیو کٹلٹس بہت اچھے اور چکن کو میں نے دکھا مسالا اور جتنا سپائس آپ کو چاہیے اور ایڈ کر کے اس کو اچھے سے آپ بائل کر لیں اور تھوڑا سا بھون لیں اس میں کوئی آپ نے آئل وغیرہ نہیں ڈالنا چکن کے چرپی سے جو نکلے گا اسی میں آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے اور یہ دیکھیں اور جیسے میں چکن کو پھر بلکل باریک سا شرٹ کیا ہے جیسے چوب کیا ہوا ہوتا ہے اسی طرح اور اس کو میں نے بائل آلو میں مکس کیا اور اچھے سے آپ ان کو مکس کر لیں اس میں بھی میں سبز مکس اور دھنیا ایڈ کیا اگر آپ کو پیاس پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویسے مجھے اس آلو کے کٹلٹس میں پیاس بلکل پسند نہیں ہے تو میں نے ایڈ نہیں کیا اور ان کو بھی اسی طرح ہمیں ٹکیوں کو اچھے سے بنا کے فریز کر لوں گے یعنی میڈیم سائز کی جو ٹکیوں ہوں گی اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا اور کھاتے ہوئے ایک الگ سا ذائقہ لگے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہاں جب آپ ٹکم سالہ کا یہ بنائیں گے تو اس کو آپ سموکی کرنا چاہیں تو یہ اور ٹیسٹی ہو جائیں گی تو آپ سموکی کر کے بھی ڈال سکتی ہیں اور یہ دیکھیں میڈیم سائز کے میں نے کٹلٹس بنائے ہیں اور اسی طرح یہ بھی میں فریز کر دوں گی یہ جی رمضان شریف کی دو ریسپیز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویسے تو میں نے اور چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے فریز کی ہیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی تو میں نے سوچا کہ میں ڈی فریزر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور دوسرا جب بھی انشاءاللہ انشاءاللہ افطاری بنا کرے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی یہ جی چکن پکوڑا کا میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہ ڈی فریزر کے لائٹ کے ویسے سب کچھ ریڈ ریڈ نظر آ رہا ہے اور یہ جو شامی کباب جو میں نے آپ کو دکھائی ہے دیکھیں فریز ہوئے ہیں اور کٹلٹس اور یہ چکن اور مٹن اور مٹن خیر بہت دوڑا سا ہے لیکن پھر بھی دو تین بار بن جائے گا اور یہ چکن ہے اور یہ بہت نیچے مٹن اور اس کے بعد میں نے کچھ انار بھی فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں سٹوپری بھی فریز کر کے رکھی ہوئی ہے تو جیسے جیسے ہم کوئی مشروف وغیرہ بنائے تو ٹیسٹ چینج کرنے کے لئے الگ الگ سے چیزیں بنا سکتی ہوں کچھ میں نے سمو سے بزار سے لیے یعنی سپروسو کے اور کچھ میں نے اور بھی بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور یہ میں ساری چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں جو میں نے شامی کباب فریز کیا ان کو کھولنے کا طریقہ ایک نائی فلیں اس کی نوک سے ایسے زور سے کانٹر پر ماریں اور یہ اس طرح سے آرام سے کھل جائیں گے تو یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کھل گے اور یہ میں اس طرح بغیر انڈہ لگائے فرائی کر لیتی ہوں اب جب آپ نے فرائی کرنے تو ان کو فوراں اولٹ پلٹ نہیں کرنا گولڈن ہونے کا تھوڑا سا انتظار کرنا ہے ورنہ آپ فوراں اولٹ پلٹ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے شامی کباب ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائیں پھر دوسرے سائٹ ان کی پلٹ دیں تو یہ زبردست قسم کے شامی کباب ریڈی ہو جائیں گے اچھا جی جب میں آپ کو بتا رہی تھی سیاہ چین کے جو بھائی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اپنے ویلوگ کو کیسے آپ نے وائرل کرنا ہے اور ان کی ارننگ کیا آئی ہے جی ان کی ارننگ جو فرسٹ ارننگ آئی ہے ان کی ایک لاکھ پینتیس ہزار فرسٹ ارننگ آئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے وہ طریقہ کر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی کے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں اور جم کے بہنت کریں انہوں نے بتایا کہ میری لکھ یہ ہے کہ میں چھ سات ماہ میں میری ویڈیو وائرل ہونا شروع ہوگی کیونکہ وہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور آس پاس ہر طرف پہاڑوں پہ برف ہی برف ہوتی ہے اور لوگوں کو ایسے نظارے بہت پساننا ہے جس کی وجہ سے ان کی ویڈیو وائرل ہوگی ویڈیو وائرل ہو تو میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی اپنی ویڈیو کو اچھے سے لے کے آؤں اور زبردست طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور جو جو ٹپ مجھے ملتی جائے گی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی میری کوشش ہے کہ جو میرے ساتھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کی ویڈیو وائرل ہو اور وہ جلدی سے کامیاب ہو جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ ان کی محنت رنگ لانا شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں ساسا روٹی بنا رہی ہوں اور یہ روٹی جو میں نے بنائی ہے میں دکھا رہی ہوں کہ یہ پلکا کیسے ایک سائیڈ سے جب پک جائے دوسری سائیڈ پلٹیں پھر بار بار نہیں پلٹیں اور چولے پہ اس کو سیکیں جو چپاتی ہے فوراں پھول جاتی ہے بڑی زبردست سے لگتی ہے اور یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے شامی کباب بنائے اور ساتھ رائتہ ہے پدینے کا اور ساتھ چپاتی اور یہ زبردست قسم کی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ